کیا پروردگار انسانوں کے مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے جہنومیوں کے کھانے کی چیزیں کیا ہیں اور قرآن کے استطلال کی خاصیت کیا ہے جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات آج کے اس اپیسوڈ میں ناظرین کرام سلام علیکم سبی القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں سبی القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ہم سورہ واقعی کی تفسیر کو سن رہے تھے اب تک ہم پچاس آئیتوں کی تفسیر کو جان چکے ہیں آج ہم کچھ نئی آئیتوں کی تفسیر لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی پہلی 51 سے 56 تک کی آئیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لئے پہلے ان کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انكم ایها الضالون المكذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحمیم فشاربون شرب الهیم اس کے بعد تم اے گمراہو اور جھٹلانے والوں تھوہر کے درخت کے کھانے والے ہوگے پھر اس سے اپنے پیٹ بھروگے پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیوگے پھر اس طرح پیوگے جس طرح پیاسے اوٹ پیتے ہیں یہ قیامت کے دن ان کی مہمانداری کا سامان ہوگا ان آیات کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے بعد چلتے ہیں نکات کی جانب کہ خداوند مطال نے ہمارے لیے کیا کچھ نکات بیان کی ہیں زقوم ایک بہت ہی تلخ اور بدبودار اور بدمزہ پودا ہے کہ اگر اس کا پانی بدن پر لگ جائے تو بدن پر برم آ جاتا ہے یہ پودا جہنمیوں کا کھانا ہے نزل وہ چیز جو پہلے مہمانوں کی آو بھگت کے لیے لائے جاتا ہے ہیم ایک ایسا مرض ہے جس میں اگر اوٹ مقتلہ ہو جائے کبھی پیاس نہیں بچتی اتنا پانی پیتا ہے کہ مر جاتا ہے اور زمین ریکزار کو کہا جاتا ہے جتنا بھی پانی اس پر ڈالا جاتا ہے سب سوک جاتا ہے دنیا کے تلخ کھانے کو انسان یا تو نہیں کھاتا ہے کہ جس کو آخرت میں گناہگار کھائے گا لآکلون یا کم کھاتا ہے کہ آخرت میں اس کو زیادہ کھانا پڑے گا فما لعون منہ البتون یا دوسرے کھانے سے بدل دیا جائے گا کہ آخرت میں دوسرا کھانا کھولتا پانی ہے من الحمیم یا مجبوری میں کھائے گا کہ اس دن پیاسے اوٹ کی طرح وہ پانی کو پا کر پیے گا شور بلحیم یہ تھے ان آیات کے نکات چلتے ہیں پیغامات کی طرف کہ خدا عنہ تعالی نے ہمارے لیے کیا کچھ پیغامات پیان کی ہیں نمبر ایک جہنمیوں کو بہت سخت اور حقیر و پس زلط والے ناموں سے پکارا جائے نمبر دو اصحاب شمال وہی گمراہ لوگ ہیں کہ ہم ہر نماز میں خدا سے چاہتے ہیں کہ ہم ان میں سے نہ ہوں نمبر تین گمراہی سے بھی بتر جھٹلانا ہے ورنہ بہت سارے گمراہ لوگ ہدایت کی توفیق پا جاتے ہیں نمبر چار ساری تحقیر و تظلیل نفسانی اور جسمانی عذاب یہ اصحاب شمال کی تمہیدی اور شروعاتی مذبانی ہے تو سوچو اصلی مذبانی کیا ہوگی نمبر پانچ اللہ عادل ہے اور اس کی جزا اور سزا بھی عادلانہ ہے ساری سختیاں خود انسان کے عمل کا نتیجہ ہے اور وہ دن سزا و جزا کا دن ہے تو ناظرین الحمدللہ اب تک ہم چھپن آیتوں کی مکمل تفسیر کو جان چکے ہیں اب آج کے اس اپیسوڈ کی ستاون سے ساتھ تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کیا تم نے اس نچفے کو دیکھا ہے جو رحم میں ڈالتے ہو اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے آجز نہیں ہیں تلاوت اور ترجمے کے بعد چلتے ہیں نکات کی جانب کہ خداون موتعال نے ہمارے لیے کیا کچھ نکات بیان کی ہیں گزشتہ آیتوں میں بتایا گیا کہ اصحاب شمال قیامت کے بارے میں مشکوک تھے اور کہتے تھے کہ اگر مر گئے اور مٹی میں مل گئے تو کہاں زندہ ہوں گے اس آیت کے بعد اللہ اپنی قدرت کے نمونوں کو بیان کرتا ہے تاکہ قیامت کے شک کو دور کر دیا جائے قرآنی استدلال زمان و مکان سے پرے ہے اور خاص زمانے یعنی ایکسپائری ڈیٹ نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی خاص جگہ سے تعلق رکھتا ہے رحم میں نطفہ اور زمین میں دانا ہر زمانے اور ہر جگہ اور سب کے لیے واضح اور روشن ہے موت کے وقت کے چھپے ہونے میں ایک حکمت پوشیدہ ہے اور اس کے بہت فائدے ہیں ایک طرف تو انسان کی ہر وقت تیاری ممکن ہے کہ موت کب آ جائے اور دوسری طرف معمول زندگی کا جاری رہنا اس لئے کہ موت کے معین وقت کا انتظار نہیں رہے گا ورنہ زندگی انسان کے لیے تل ہو جائے گی اگرچہ بعض پیدائش نسل کی کچھ تمہید جیسے جمع اور رحم میں نطفے کا جانا انسان کے ذریعے سے ہوتا ہے لیکن نطفے کا رحم سے چپکنا اور اس کا بڑا ہونا اور کئی مرحلوں میں اس کا بدلنا اس کی حفاظت اور اس کا ایک کامل انسان بننا اپنی پوری خصوصیتوں کے ساتھ یہ کام فقط اللہ کا ہے یہاں تک کہ اگر انسان رحم کے باہر اس کی نقل کرے پھر بھی اللہ کی قدرت کم ہوتی اور اس کی خالقیت پر کوئی چوٹ نہیں پہنچتی ہے اس لئے کہ یہ اثر ڈالنا اور اثر لینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انسان خلقت کے مرحلوں میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا ہے یہ تھے ان آیات کے نقاط چلتے ہیں پیغامات کی طرف کہ خدا عنہ تعالی نے ہمارے لیے کیا کچھ پیغامات پیان کی ہیں نمبر ایک کیوں قیامت کے بارے میں شک کرتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا دوبارہ وہ پھر پیدا کر سکتا ہے نمبر دو قیامت کا انکار کرنے والوں سے اور اس پر یقین نہ کرنے والوں سے استدلال سے گفتگو کرنا چاہیے نمبر تین ڈانٹ پھٹکار استدلال کے بعد ہے پہلے فرماتا ہے اس کے بعد ڈانٹ رہا ہے نمبر چار استدلال میں ایک دلیل اور ایک مثال پہ اختفاء نہیں کرنا چاہیے نمبر پانچ تبلیغ اور مجادلے میں سوال پوچھنے کے طریقے سے مخاطبوں کے ضمیر کو بیدار کرنے میں مدد طلب کریں نمبر چھے اللہ کی قدرت زندہ کرنے اور موت دینے دونوں میں ظاہر اور واضح ہے نمبر سات موت ایک حادثہ اور اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ فقط اور فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے نمبر آٹھ عمر کا ختم ہونا اور موت کا وقت فقط اور فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے نمبر نو انسان کی موت اللہ کے زندہ نہ رکھ پانے پہ مجبور ہونے کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ ایک حکیمانہ کام ہے نمبر دس اللہ کی قدرت متلکہ ہے اور کوئی شخص یا کوئی طاقت بھی موت سے نہیں بھاگ سکتی اور نہ ہی اس تقدیرِ الہی پہ غالب آسکتی ہے اور نہ ہی اس سے آگے بڑھ سکتی ہے تو ناظرین آج کے اس اپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جہنمیوں کو کھانے کے لیے تلخ اور بدبودار پھل دیا جائے گا اسی طرح پینے کے لیے کھولتا ہو پانی دیا جائے گا جس سے نہ کبھی پیاس بھجے گی اور نہ کبھی بھوک مٹے گی اسی طرح قرآن کے استدلال کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نہ کسی زمانے کے لیے اور نہ کسی جگہ کے لیے خاص ہے بلکہ وہ ہر زمانے اور ہر جگہوں کو مد نظر رکھ کر کلام کرتا ہے اسی طرح خدا نے مطال جو پہلی مرتبہ انسان کو خلق کرنے کے اوپر قادل ہے وہ اس جس کے اوپر بھی قادل ہے کہ انسان کو دوسری مرتبہ بھی زندہ کرے تو ناظرین ہمارے یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے شکریہ خدا حافظ سبیل قرآن قرآن سماج کی تہجان